اگر دیکھا جائے تو ہرشیز ہی پھر ایسی ہے پھر کھانا پی نہ چھوڑ دو بھوکے مرو کھا کے بھی مرنا پھر بھوکے مر لو میرے حال میں وہ بچائرے خوش ہے اس ٹمک ایشو سے جونج رہے تو وہ دوسرا کو کہہ رہے ہیں سموسے نہ کھو پھو کوڑے نہ کھو بریانی نہ کھو بھائی تم نہیں کھاتا تو نہ کھو باگی کو تو کھانے دو فوڈ لورز ہیں ترین زیادہ لوگ یہاں پر ہیں سپیشل جو فوڈ لورز ہوتے وہ تو بس جاتے ہیں ہر تب کچھ نہ کچھ ملتا رہے کھانے کو ان کو تو کھائیں جل کھول کے کھائیں آپ نے نہیں کھانا نہ کھو آپ دکٹر کو پتہ نہیں کس نے بلکہ آپ کو دکٹر کیسے بنا دی کس نے دکٹر کی دیگری دی آپ کو ہے آپ کو کس کا کھانا باتتے جائے اللہ معاف کرے میں نے قسم سے ابھی کی ابھی سموسہ کھا کے آ رہا ہوں اور میں میرا بڑی طلب ہو رہی تھی کچھ نہ کچھ کھانے کی تو ابھی آپ مجھے کیسے ہی شوکنگ نیوز آ رہے ہیں جی وہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی آپ سموسہ نہ کھائیں یار کھانے ڈاکٹر تو آپ کو بڑی چیزوں سے منع کرتے ہیں آپ رکھتے ہیں اسلام علیکم ناظرین پائنیو ورلیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ندنال خان پاکستان کے معروف ڈاکٹر آفان کا کہنا ہے کہ سموسے کھانے سے سیعت خراب ہوتی ہے اور ڈاکٹر آفان کی اس بات کو لے کر سوشل میڈیا صارفین مزاق کے طور پر اسمال کرتے ہیں چلتا ہوں پاکستانی عوام کی طرف ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ہاں تو ٹھیک کہنا جن کو پرابلم ہے وہ نہ کھائیں جن کو نہیں ہے ان کو تو کھانے دو آپ کیا سمجھتی ہے سموسے کھانے چاہیے یا نہیں کھانے چاہیے کھانے چاہیے لیکن ہے کلیمیٹ میں رہ کے ہاں جیسے ایک کھالیا یا ہاف کھالیا اس سے زیادہ نہیں کھانے چاہیے وہ تو اب جلیبی پہ بھی آگئے ہیں جلیبی پہ انہیں بات کی اس کے بعد بریانی پہ بھی آگئے ہیں کہ بریانی بھی ایک نیوکلیر بم کی طرح ہوتے ہیں اگر آپ وہ کھائیں گے اس میں زیادہ کیلوریز ان سے بھی طبیعت خراب ہوتی ہیں اس کے بارے میں کیا کھانا چاہیں گے کہ اب بندہ کچھ بھی نہ کھائیں اگر دیکھا چاہے تو ہر چیز ہی پھر ایسی ہے پھر کھانا پینا چھوڑ دو بھوکے مرو کھا کے بھی مرنا پھر بھوکے مر لو آپ کیا لگتا ہے کہ سموزے کھانے چاہیے یا سیاد بچانے چاہیے دونوں چیزیں ہیں ففٹی ففٹی بولا نہ تھوڑا کھالو اتنا زیادہ نہ کھاو کریونگ اگر ہو رہی ہے زیادہ تو تھوڑا بہت کھالو پاکستانی حوام کوئی دیں گے مشوہ دیں گے کہ ان کے سیاد کے حوال سے کہ اپنی سیاد کا خیال رکھنا چاہیے پاس طور پر جو لاہور کی حوام ہیں ان کے اگر پٹے کے مرضو وہ نہیں بازائیں گے ایسی چیزیں کھانے سے تو ہم چھکے رکھو کھاؤ بھی ہو جی جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اگر تو ایک پروپر کوئی انوائرمنٹ ہمارے پاس ہو ایک پروپر مطلب اس کو دیکھا جائے کہ ہاں جو ہمارا فوڈ ہم یوز کر رہے ہیں جو ایل ہم یوز کر رہے ہیں اگر تو وہ ٹھیک ہے تو پھر اس میں ہم کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہماری لوکل شوپس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک 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 ایل ہونسا وہ ہفتہ وقتا چلتا رہتا ہے تو زیاری بات اس کے اندر پھر اسی طرح بیماریاں جو بھی ہیں وہ زیادہ آپ کو ہارٹ ایک بھی کر سکتی ہیں یا جو بھی جس طرح وہ بہر میں ٹھیک ہے ایک ہاتھ تک دیکھا جائے تو وہ ٹھیک بھی ہیں ایک جس طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ ہائیجینی فوڈ یوز کریں آپ ٹھیک ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کو لیکن اگر آپ اسی کو آلٹرنیٹ کر دیتے ہیں تو پھر یہ ساری بیماریاں تو آپ کے ساتھ ہی ہیں ڈکٹر فان نے سموسے کے بعد جلیبی کا بھی کہا اس کے بعد بریانی کا بھی کہا کیا لگتا ہے کہ اسی طرح چلتا رہا تو کوئی بھی کھانے کی چیز ہمارے لیا بچے گی نہیں اور ہمیں پھر بھوکا ہی مرنا بڑے گا ایسا یہ ہے لیکن ہمیں چیزیں اگر ہم دیکھیں نا اگر ہم چیزیں صحیح سے یوز جونس ہی ہوتی ہیں ان کو کریں تو پھر تو داری بات کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ انوائرمنٹ اگر اچھا ہوگا ساری چیزیں خود ہی اچھی کھانے کے لیے لائک ہو جائیں گی وہ اب داری بات ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے پھر انہوں نے اپنے لیا سے اپنا پر اسٹریکٹیو دینا ہے ٹھیک ہے تو وہ زیادہ پھر تھوڑے اس کے مارے میں جونس سے نا اگریسیو ہیں پاکستانی عوام کو ان کے ہیلتھ کی آواز سے کوئی مشروع دینا چاہیں گے جو بھی ہیں آپ اچھا جونس ہے بہتر جونسہ کھانا یوز کریں ہائیجینک فوڈ یوز کریں ٹھیک ہے نا اور بیماریوں سے بچیں تو یار وہ والا اور جس میں کالیسٹرول کام ہو تو آپ کو ہر اٹیک نہیں ہوگا لیکن عوام پھر بھی کھار یہ دیکھے جائے جتنے بھی ہمارے بار کے جو ادھر جو کنٹری جو ہوتے ہیں شوپ وہ تو یہ کرتے ہیں کہ ان کا جتنا خرچہ کام ہو تو اس ویسے وہ لوکلی جوز کریں گے تو پھر کیا لگتا ہے کہ پاکستانی عوام کیا سموسہ کھانا چھوڑ دیں گی نہیں بلکل نہیں کیوں چھوڑے گی یہ ایک ٹرڈیشنل کھانا ہے اور عوام چھوڑے سموسے چھوڑ دیں آپ نے کتنے محسفرٹیش نہیں دے مجھے نیچ لگتی ہے یہ اچھے لگتے ہیں اس ویسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوڑ دنا چاہے گی ہسے طرف بات کی جائے کہ ڈاکٹر آفان نے سموسے کے بعد جلیبی کا کہا جلیبی کے بعد فرد بریانی تک کہہ دے کہ یہ بھی ایک نوکلر بم بے تو آپ کیا سمجھتا کہ اس طرح کہتے رہے ہیں تو کوئی بھی کھانا عمال لیا بچے کا ہنگیں میرے خواہد میں وہ بچائر خوش ہے اس ٹمک ایشو سے جونج رہے ہیں تو وہ دوسرا کو کہہ رہے ہیں سموزے نہ کھوپا کوڑے نہ کھو بریانی نہ کھو بھائی تم نہیں کھاتے تو باقی کو تو کھانے دو فود لورز ہیں زیادہ لوگ یہاں پر ہیں سپیشل جو فود لورز ہوتے وہ بس جاتے ہیں کچھ ملتا رہے کھانے کو ان کو تو کھائیں کھول کے کھائیں آپ نے نہیں کھانا نہ کھاؤ اپنا کھانا بند کر دوسروں کا نہ کرو کیا لگتا ہے کہ لوگ ڈاکٹر فان کی مشہور پر عمل کریں گے کیا وہ یہ چیزیں کھانا چھوڑ دیں گے ڈاکٹر فان کی مشہور پر عمل کریں گے یہ پاکستانی عمام ہے پاکستانی عمام کسی کی نہیں سنتی ایک سائکوٹک عمام کسی کی نہیں سنتی پاکستانی عمام کوئی میسی دینا چاہیں گے ان کی ہلت کے آواز سے کہ وہ اپنے ہلت کا بھی خیال رکھ اپنی ہلت کا ڈیفنیلٹی اپنا خیال رکھا کریں ٹھیک ہو گیا اگر آپ لوگ نے یہ چیزیں کھانی تو کم مقدار میں کھا لیکن یہ بیٹر ہوتا ہے ٹھیک ہو کیونکہ ایسی ڈیٹی وغیرہ سے ہو جاتی ہے تو جتنا ہوسا کہ کم کھائیں اپنی ہلت کو اپنی ہلت کی سب جدہ کیئر کریں آپ کو پتے ہمارے جو باوجزاد ہیں بلکہ مارے ماں باپ ہیں کتنے تغڑیں ہیں ابھی تک اسی وجہ سے کمی جو خوراکیں تھیں وہ خالص تھیں نیچرل گزہ کھاتے تھے وہ اور ابھی ہم کے ہمارے گھٹنوں میں درد ہوئے تھے وہ کہتے ہیں ساڑھے زمانے سڑھے آپ سمو سے کھاتی ہیں نہیں اس وجہ سے سمو سے کھانے سے گھٹنوں میں درد تھے مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ وہ پیچھلے پہلے زمانے میں ان کی دیسی خوراکیوں نے بھی شک ایک سوکی روٹی بھی کھاتے تھے لیکن وہ دیسی لیکن آج کل کے برگر بچے ہیں اور بچے تو ان کے حالت ایسی ہونی ہے ایسی مطلب اچھی نہیں میری حالت آپ نے بتانا ہے کہ میری حالت اچھی ہے اللہ معاف کرے میں قسم سے ابھی کی ابھی سمو سے کھا کے آ رہا ہوں اور میں میرا بڑی طلب ہو رہی تھی کچھ نہ کچھ کھانے کی تو ابھی آپ مجھے ایسی شوکنگ نیوز کھنا رہے ہیں جی وہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی آپ سمو سے نہ کھائیں یار کھانے ڈاکٹر تو آپ کو بڑی چیزوں سے منا کرتے ہیں آپ رکھتے ہیں سگرٹ نوشی پہ بقاعدہ اوپر تصویر بنی ہوتی ہے کینسر عوام نہیں رکھتی عوام پھر بھی پیتی ہے جو پینے والے ہوتے وہ کبھی نہیں رکھتے اگر کچھ کھانے والے لوگ ہیں تو کبھی نہیں رکھیں گے تو یہ مت سوچیں کہ جناب آپ کھائیں گے یہ اللہ پہ تو وقل کرے بس جو آیا آ جاتا ہے اس کو کھائیں کوئی مسئلہ نہیں ڈاکٹر آفان نے سمو سے جلیبی کا بھی کھائے جلیبی کے بعد بریانی تکہ کہہ دے کہ بریانی بھی نوکلئر بمب ہے حالانکہ پاکستان کے موس فیوریٹ ڈش آپ کیا کہیں گے وہ اس طرح کرتے رہے ساری چیزیں انہوں نے بہن کروا دینی کہ بھئی کچھ بھی نہ کھاؤ وہ اصل میں میرے خیال سے نا جی بھی سسٹرم ہے ان کا کہ جی بریانی بھی منع کر دی جلیبی بھی جلیبی تو ایسی کھانے والی چیز ہے کیسی چیزیں منع کر رہے ہیں بریانی بریانی منع کر رہے ہیں بریانی کوئی منع کرنے والی چیز ہے جلیبی وہ جو طلب بڑی ہوتی ہے یار کھانے کا اتنا ٹیسٹ اتنا مزہ آتا ہے یار کیا یہ ڈاکٹر کون ہے مجھے تو لگتا ہے ڈاکٹر پڑا لکھا نہیں ہے کیا لگتا ہے کیا پاکستانی عوام رک جائے گی ان چیزوں سے کبھی بھی نہیں رکے گی یار یہ کیسے ہو سکتا جی کہ کھانے والی ایشیا سے آپ رکھیں سموسے سے دور رہے ہیں آپ جناب جلیبیوں سے دور رہے ہیں بریانی سے دور رہے ہیں یار یہ کی آپ ایسی چیزیں بتائیں جو لوگوں کی پونس سے دور رہے ہیں یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں یہ تو عام لوگوں کی ایکسس میں آتی ہیں ایسی تو نہ کہیں آپ پاکستانی عوام میں کوئی میسی دینے چاہیے ان کے ہیلتھ کے حوال سے کہ یہ چیزیں اگر آپ دیکھا جائے اگر ہم پوزیٹیف فیز میں لے کریں تو غلط بھی نہیں کہہ رہے کیونکہ سموسے جو آئیل یوز کیا جاتا ہے اس میں جو آئیل ہوتا ہے وہ لوکل قسم کا ہوتا ہے اس سے کافی بیماریز بھی ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے کتنے دن پڑا رہتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے ان کو جان پرتال کرنی چاہیے کہ بھئی یہ کیسا آئیل ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں آپ پہلے دیکھیں اس سے بارے سے ہم ہم کوئی کچھ میسی دینے چاہیے بلکل ٹھیک ہے کہ ایک حد تک مطلب آپ ریگولر نہ استعمال کریں آپ دیکھیں آپ ایک چیز کو آپ ریگولر استعمال کریں کہ وہ نقصان پہنچاتی ہے آپ دیکھیں نا وقتاً فوقتاً فرض کریں کہ کوئی ایسا ٹائم جس میں آپ فرض کریں کہ ویکلی کبھی آپ کا دل کر رہتا ہے کوئی چیز کھانے کو تو آپ ایسا نہ کریں کہ جی آپ اس سے بھی روک دیں آپ ان کو یہ بھی ساتھ میں ڈاکٹر صاحب کو جو ہے موسیقی